دنیا میں لا تعداد مساجد موجود ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں ان مساجد کو اکثر حاج و عمرہ ظاہرین جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند خوبصورترین مساجد کے بارے میں بتائیں گے جو آرکیٹیکچر اور اپنی بناوٹ کے اعتبار سے بنائی گئی ہیں یہ خوبصورترین مساجد کون سی ہیں ان کے بارے میں جاننے سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے انفرمیشن کے اس دلچسپ چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پہ جا کر گھنٹی کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے پہلے نمبر پر ناظرین ہم بات کریں گے شیخ لطف اللہ مسجد ایران ناظرین محترم اسفاہن ایران میں موجود اس مسجد کو ایرانی آرکیٹیکچر کا ایک بہترین شاہکار مانا جاتا ہے یہ مسجد ایران کے صفوی دور کی عظیم تعمیرات میں سے ایک ہے جو کہ اسفاہن کے معروف میدان نقش جہاں کے مشرقی حصے کی جانب واقع ہے اس مسجد کو ہاف رنگی یعنی سات مختلف رنگوں والی ٹائلوں سے بنایا گیا ہے جو کہ اس کی خاصیت بھی مانی جاتی ہے جبکہ اس مسجد کا دروازہ آدھے چاند کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس مسجد کی تعمیر سولہ سو تین میں شروع کی گئی اس کی تعمیر کا حکم صفوی خاندان کے شاہ عباس اول نے دیا اس کی تکمیل سولہ سو انیس میں مکمل ہوئی اس مسجد کے چیف آرکیٹیکچر ایران سے تعلق رکھنے والے محمد رضا اسفہانی تھے اس مسجد کے کچھ حصوں کو دوہزار بیس میں دوبارہ تعمیر کر کے اس کی تزین و عرائش کی گئی ناظرین و محترم دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے جامعہ مسجد انڈیا ناظرین جامعہ مسجد انڈیا کی مشہور ترین مسجد میں سے ایک ہے اس مسجد کی خاصیت اس کے دو چالیس میٹر اونچے منار ہیں جبکہ مسجد کے اقبی جانب چار چھوٹے منار بھی تعمیر کیے گئے ہیں اس مسجد کو لال رنگ کی خوبصورت ٹائلوں سے تعمیر کیا گیا ہے جو کہ دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی میں جکڑ لیتی ہیں اس مسجد کی تیاری میں سفید ماربل کا بھی چاہ بجاہ استعمال کیا گیا ہے مسجد کے سہن میں 28000 افراد بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کو مسجد جہان اما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دیلی کی سب سے مشہور مسجد ہے اسے مغل شہن شاہ نے تعمیر کروایا تھا اس کی تعمیر 1656 میں مکمل کی گئے یہ پرانی دیلی کے معروف ترین مرکز چاندری چوک پر واقع ہے مسجد کی چھت پر تین گمبت نصب کیے گئے ہیں تیسرے نمبر پر ناظرین ہم بات کریں گے یہ مسجد متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زائد بن سلطان نے تعمیر کروای تھی اس مسجد کو متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے دبائی میں موجود اس مسجد کے چاروں کونوں پر کھڑے چار منار 251 فیٹ انچے ہیں مسجد میں 84 گمبد ماربل سے تیار کیے گئے ہیں مسجد کے سہن کا رقبہ 180000 مربع فٹ ہے جس میں سنگ مرمر اور نقش و نگاری کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اس مسجد میں بیق وقت 40000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں شیخ زائد بن سلطان کا جزد خاکی بھی اس مسجد کے احاتے میں دفن ہے جبکہ اس مسجد میں دنیا کا سب سے بڑا قالین بچھایا گیا ہے دنیا بھر سے سیکڑو سیاہ ہر سال اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں اور اس کی تعمیراتی فنکاری کو سرہاتے ہیں ناظرین امریکی صدر دونلڈ ٹرمپ کی سابزادی ایوانکا ٹرمپ نے بھی اس مسجد کا دورہ کیا تھا اس کی تصویر بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کالے اور سنیرے رنگ کا لمبا گاؤن اور سر پر کالا دوبٹا اوڑے نظر آ رہی تھی اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے سلطان قابوس مسجد امان ناظرین محترم مسقط میں بنائی گئی سلطان قابوس گرینڈ مسجد کو امان کی سب سے اہم ترین مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے اس مسجد میں پانچ مینار ہیں جن کے لمبائی تین سو فٹ ہے جبکہ اس میں پچیس ہزار افراد کے بیعق وقت نماز پڑھنے کی گنجائش ہے انیس سو بانوے میں امان کے سلطان قابوس بن سید کی جانب سے کہا گیا تھا ایک بڑی مسجد تیار کی جائے تب ہی اس مسجد کا ڈیزائن منظر عام پر آیا اس مسجد کا ڈیزائن انیس سو تیرانوے میں مکمل کیا گیا جبکہ اس کی تعمیر انیس سو چورانوے میں شروع کی گئی اور چھ سال سات ماہ میں مکمل کی گئی ناظرین دو ہزار ایک میں اس مسجد کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا اس مسجد کی تعمیر میں تین لاکھ انڈین پتھروں کا استعمال کیا گیا اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے مسجد نصیر الملک ایران ایران کے شہر شیراز میں واقع اس مسجد کو پنک یا صورتی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مسجد کی خاص بات اس میں استعمال کیے جانے والے رنگ برنگی شیشے ہیں جن سے جب روشنی چھن کر اندر آتی ہے تو نہایت خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے رنگ برنگی شیشے اس مسجد کی خاصیت ہیں جو کہ اس دنیا کی خوبصورت ترین مساجد کی فیرست میں شامل کرواتے ہیں اس کا تعمیراتی کام اچھارہ سو چھتر میں شیراز کے حکمران حسن علی نصیر الملک کے کہنے پر شروع کیا گیا تو ناظرین محترم یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسنگ ٹاپک امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نگبان